اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیر ایسے ہوں گے آج ہم جس کتاب کی پڑھائی کریں گے وہ ہے اردو قواہد و انشاء تمام سٹوڈنٹس اپنے بوک کو اپن کریں اور پیچ نمبر 27 نکال لیں سب سے پہلے آپ پیچ پہ لکھیں گے جماعت کا کام اور آج کی ڈیٹ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مفول مفول کسے کہتے ہیں جس شخص یا چیز پر کام کیا جائے مفول کہلاتا ہے مثلا بچے نے دودھ پیا اب بچہ جو وہ کوئی بھی شخص یعنی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ مفول اس میں کیا ہوگا پورے جملے میں وہ ہم آگے بتائیں گے یعنی کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے استاد نے سبق پڑھایا اب یہ بھی کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہم سکول جاتے ہیں یہ بھی کسی بہت سے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس جملے میں ان جملوں میں دودھ یعنی پہلا جملہ تھا بچے نے دودھ پیا بچہ کیا کر رہے ہیں دودھ پی رہا ہے تو اس میں دودھ لفظ ہے وہ مفول ہو گیا استاد نے سبق پڑھایا اب اس میں استاد کیا کر رہے ہیں سبق پڑھا رہا ہے تو سبق اس میں مفول ہو جائے گا اور تیسرا جملہ ہے ہم سکول جاتے ہیں اب اس میں ہم کہاں جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں تو اس میں سکول جو ہوگا وہ مفول ہو جائے گئے یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں یا شخص کے بارے میں کام کیا جائے تو وہ مفول کہلاتا ہے اب آگے سوال نمبر ایک ہے ہمارا در جل فکرات میں سے مفول تلاش کیجئے یہ ہمیں کچھ فکریں انہوں نے کتاب میں دیا ہیں اس میں سے ہم نے مفول تلاش کر کے لکھنے ہیں نمبر ایک یہ فکرات کا کولم یہ مفول کا کولم یہاں پہ ہم مفول لکھیں گے نمبر ایک جملہ ہے چپڑاسی نے گھنٹی بجائی اب یہ پورا جملہ ہے چپڑاسی نے گھنٹی بجائی اس میں مفول جو ہو جائے گا چپڑاسی نے کیا کیا گھنٹی بجائی تو یہاں پہ ہم گھنٹی لکھیں گے مفول والے کولم میں ٹھیک ہے دوسرا جملہ کسان کھیتوں میں کام کرتا ہے اب کسان کہاں پہ کام کر رہا ہے کھیتوں میں ٹھیک ہے تو جو کھیتوں لفظ ہوگا وہ مفول ہو جائے گا یہاں پہ لکھیں گے ہم نمبر تین بچے نے شربت پیا اب بچہ کیا پی رہا ہے شربت شربت لفظ ہو جائے گا مفول یہاں لکھیں گے فاطمہ نے کتاب پڑھی فاطمہ کیا پڑھ رہی ہے کتاب یہاں پہ ہم لکھیں گے مفول میں کتاب پرندے نے گھونسلا بنایا اب پرندے کیا بنا رہے ہیں گھونسلا یہاں پہ جو لفظ گھونسلا ہے یہ ہو جائے گا مفول ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے ایسے اب سوال نمبر دو ہے ہمارا مناسب مفہول کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجئے مثلا نمبر ایک ہے لڑکے شوک سے کرکٹ کھیلتے ہیں اب انہوں نے یہ کرکٹ لفظ جو ہے وہ مفہول کا لفظ خود سے لکھا ہے اب ہم آگے لکھیں گے امی نے ڈیش کو پیار کیا اب یہاں لکھیں گے علی ٹھیک ہے مفہول استاد نے ڈیش کو شاباش دی احمد یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹھیک ہے کسی بھی شخص سے چیز کا نام لکھ سکتے ہیں نیکسٹ سلمہ ڈیش جاتی ہے سکول سلمہ سکول جاتی ہے موسی نے ڈیش پڑھی موسی نے کتاب پڑھی کتاب جو ہے وہ مفہول ہے وہ ڈیش جاتے ہیں پارک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ہم نے جو بلو پین سے لکھے ان بلینک میں یہ مفہول والے لفظ کوئی سے بھی ہم نے لکھنے تھے آپ یہی بک پہ لکھیں گے اور ان کو اچھے سے یاد بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے شکریہ